امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ہے سنگڑا ہے یہ چار دن بارش کی وجہ سے جو کہ ہر طرف پانی پانی ہے تالہ بھر چکا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ جو ہے ڈوب چکا ہے اور سنگڑا کے لوگ جو ہیں مچھلی جو ہے پکڑ رہے ہیں جال سے اور آخیر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو باہر جو رہتے ہیں اوڑی سے سے یہ کہیں گے کاش میں آگر اوڑی سے ما ہوتا یہ جال سے مچھلی پکڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی بہت دیکھ سکتے ہیں مچھلی اور یہ دیکھیں یہ اس مچھلی کا نام کیا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو پتا ہو بتائیے اس مچھلی کا کیا نام ہے اور بہت سارا مچھلی پکڑے ہیں یہ ایک مچھلی آیا ہے اس کا نام تو توری ہے یہ چھوٹ گیا ہے ان کے حد سے دیکھیں کتنے لوگ مچھلی کے چکر میں ہیں اور اوڑی سے میں تین لوگ جو ہے اسی بارش کے وجہ سے ان کی موت ہو چکی ہے اور جال ڈالنے کے وجہ سے بھی ایک آدمی غائب ہے جال ڈالتے ہوئے لا پتہ جال کے ساتھ ہی چلا گیا آدمی انسان جو ہے انتقال کر گیا یہ نشچن کولی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اب دیکھیں آگے یہ مچھلی ہے یہ مچھلی پکڑ کر رکھے ہیں بہت خوبصورت مچھلی ہے اور جال ڈالنے ہیں کس کس کو جال ڈالنا آتا ہے کومیٹ میں ضرور بتائیں یہ سب جال ڈال رہے ہیں اور اسے میں سنگڑے کا اندر یہ دیکھئے مچھلی کس طرح پکڑ رہے ہیں کہیں کہیں پر مچھلی جو ہے چھوڑ جا رہی ہے پانی کا اندر بھی مچھلی پیر رکھ کر مچھلی پکڑ رہے ہیں جو آتے ہوئے چھوڑ جاتے ہیں مچھلی اور مچھلی پکڑنے میں بہت سارے لوگوں کا جو ہے تالاب ڈوب چکا ہے اور کوئی جگہ جھگڑا اگڑا بھی ہو گیا ہے مار پیٹ بھی ہو چکے ہے اسی مچھلی کے وجہ سے کہ میرا تالاب کا مچھلی جو ڈوب چکا ہے تالاب جہاں جہاں مچھلی گئے ہیں تم لوگ جال مت ڈالو اگر جو جال ڈالے گا کھیتوں میں یا نالے میں کہیں بھی جال ڈالے گا مچھلی اگر پکڑے گا تو آدھا میرا اور آدھا تمرا کیونکہ میرا تالاب دوب چکا ہے اس طرح بھی معاملہ پیش آ چکا ہے دیکھئے یہ حضرات مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ دیکھئے مچھلی یہ دوسرے طرف ہم میں جا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ کبرستان ہے یہ کبرستان میں جو ہے یہ پانی کبرستان کے اندر جو ہے پھول ہو چکا ہے یہ کبرستان اللہ تعالی ان مرہومین کی جنت اور پھر دوس میں جگہ آتا فرمائے اور یہ سنگڑے کے اندر یہ کبرستان ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے وہ سے لوگ جو ہے جال ڈال رہے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے خاص کر کے ایسا اگر میٹر آپ کے سامنے آ جائے ایسا اگر خونٹی یا ٹاسمیٹر لائن کا اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ قریب مت جائیں اور نہ بچوں کو بھیجیں کیونکہ یہ ایک ڈینجر چیز ہے لائن الیکٹری لائن یہ ٹاسمیٹر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے قریب مت جائیں کیونکہ یہ بجلی سے بہت سے لوگ کی موت ہو چکی ہے بہت سے بچے بھی اس میں انتقال کر چکے ہیں اسے بجلی کے خمبے سے کیونکہ اس میں لائن اور چارج رہتی ہے پانی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آرٹھنگ میں چارج بھی رہتا ہے کنیٹ بھی رہتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ رہتی ہے اس میں اس لیے میری یہ گزاری شک ہے اس کے قریب مت جائیں اور ہم آگے چلتے ہیں مچھلی جو ہے جال ڈالتے ہیں مچھلی کے لیے بہت سارا تالاب جو ہے ڈوب چکا ہے پانی بہت زیادہ ابھی بھی پانی گر رہا ہے چار دن سے پانی ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے چار دن سے اور دیکھئے یہ جال میں بہت سارے لوگ جو ہے یہ جال ڈال رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ایک بڑا سا ٹیبل لے کے پانی کا اندر بھی ٹیبل میں رکھ کے جال ڈالتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے بارش میں بھک کے بھی مچھلی پکڑ رہے ہیں مچھلی جو ہے اس میں بہت سارے مچھلی آ رہے ہیں بڑے بڑے مچھلی اور جو کہ فری کا ہے کوئی قسم کا لڑائی جھگڑا اس میں نہیں ہے جو بھی مچھلی پکڑے گا اس کا ہو جائے گا یہ فری مچھلی آ رہے ہیں اس میں مچھلی کچھ مچھلی آ رہے ہیں روپ چاندی کچھ بھاکر کوئی روہو اور بہت سارے مچھلی کا نام تو آپ کو معلوم ہوگا اور جو ٹالاب میں جو چھوڑے تھے سب مچھلی خرید کر وہ سب ٹالاب ڈوبنے کی وجہ سے جو ہے مچھلی نالے میں خیتوں میں آ چکے ہیں اس لئے بہت سارے لوگ جال میں مچھلی پکڑ رہے ہیں اور پانی کے پروہ نہ کرتے ہوئے تھنڈے کی پروہ نہ کرتے ہوئے بارش کی پروہ نہ کرتے ہوئے یہ لوگ مچھلی پکڑ رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے مچھلی بھی آ رہے ہیں یہ جو ہے ویڈیو میں بنا رہا ہوں چودہ سپٹمبر دوہزار اکیس کا اب چلتے ہیں یہ سارے جو بیگ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ بیگ کے اندر سبوں کا الگ الگ بیگ ہے سب بیگ میں الگ الگ مچھلیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنگڑا کے لوگ جو ہیں اب مچھلی کے چکر میں مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مچھلی پکڑے ہیں جال سے اس کا نام پتہ نہیں کیا مچھلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مچھلی پکڑے ہیں اس لئے یہ دیکھیں ایک جال پڑ گیا کچھ لوگ دیکھیں بیچ میں جا کے مچھلی پکڑ رہے ہیں دو دو ٹیبل ڈال کر دو دو لوگ اس میں مچھلی پکڑ رہے ہیں ہم بہت بڑے بڑے مچھلی آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں اس میں بھی ضرور مچھلی آئے گا کیونکہ اکثر مچھلی پکڑ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس مچھلی کا نام ہوتا ہے روپ چاندی چاندی مچھلی جو تلاب میں چھوڑے تھے تلاب ڈوب جانے کے وجہ سے جو کہ مچھلی اس میں جال میں آ چکے ہیں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اب مچھلی جو ہے جال ڈال رہے ہیں آپ جو باہر رہتے ہیں اور اسے سے باہر رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آخیر کا فوٹو آ کر دکھیں کاش میں اور اسے میں ہوتا میں ابھی مچھلی پکڑتا اسی طرح جو حضرات جو لوگ جو آدمی زمین پر درود پاک پڑتا ہے تو اس کے لئے پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں وہ مچھلیاں کانٹے میں پھستی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں اللہ کے یاد سے غافل ہو جاتی ہے وہی مچھلی کانٹے میں پھستی ہے اور ایک آدمی جو ہے بہت دور اسے دکھئے مچھلی لگا رہے ہیں پانی جال سے کتنا بڑا مچھلی جال میں پھست چکا ہے دیکھئے ان کے جال میں بھی ایک مچھلی ہے اور ان کے جال میں بھی ایک مچھلی آ چکا ہے یہ مچھلی پکڑتے پکڑتے ہاتھ سے خسل گیا پھر بھی اس کو پکڑ لیے ہیں اس کو پیڑ دیں گے اور اس کا اسی طرح کسی بزرگ صحابی نہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتجہ کے سامنے آٹھ چیز بیان کیے تھے اس میں سے یہ ہے کہ خدا کی رحمت جب آتی ہے تو اس سے میں بھاگ جاتا ہوں یعنی جب بارش ہوتی ہے تو انسان بارش سے بچنے کے لیے کہیں چلا جاتا ہے چھپ جاتا ہے کہیں آسرا لے لیتا ہے چھت کے نیچے آ جاتا ہے اسی طرح اور بھی ایک بات ہے کہ مردہ میں کھاتا ہوں یعنی یہی مچھلی مچھلی جو ہے مردہ ہر کوئی انسان کھاتا ہے اس کو مچھلی یہ دیکھئے ہر بیگ میں الگ الگ مچھلی سب پکڑ رہے ہیں ہر بیگ میں یہ روپ چاندی اس کا نام یا مچھلی کا نام روپ چاندی ہے چاندی مچھلی اور یہ بہت سارا مچھلی سب ہے دکھا رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں مچھلی کتنا مچھلی پکڑے ہیں ماشاءاللہ اب یہ اڑیسک اندر میں جہاں بھی ہر طرف پانی پانی نظر آتا ہے بہت سے لوگ پریشان حال پر بھی ہیں دعا فرمائے اللہ تعالی ان پریشان اگدور آتا فرمائے دیکھیں جال ڈالتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں پکڑ رہے ہیں جہاں بھی اس طرح پول ندی وغیرہ جہاں بھی ہے ابھی بارش کے بعد جو ہے بارش کم ہونے کے بعد جال ڈال رہے ہیں بنسی ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جال میں تین مچھلی آ چکا ہے ایک ساتھ میں یہ جو ہے پکڑ رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں کیونکہ اگر زندہ پانگے خاصل نہ جائے پانی میں دوبارہ اس لئے اس مچھلی کو جال کے اندر ہی مار رہے ہیں مار کے بیک کے اندر بھریں گے بیک کے اندر ڈالیں گے ڈالنے کے بعد گھر لے جائیں گے بڑے جوش کے ساتھ پانی میں بھیگ کے مچھلی جو ہے پکڑ رہے ہیں اور ایک لڑکا جو ہے مچھلی جو ہے پکڑ کے لے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے اس کے بیک میں کتنا مچھلی پکڑا ہے یہ دیکھیں یہ مچھلی بہت سارا مچھلی پکڑے ہیں جو کہ تالا آپ سے نکل کر نالے میں آ چکے ہیں مچھلی اس سارا مچھلی بہت شاندر طریقے سے مچھلی پکڑے ہیں بہت خوشی ہوئی اللہ تعالی آپ سب کوئی حفاظت فرمائے ہماری حفاظت فرمائے اور تمام مصبت سے دور فرمائے آمین سم آمین آپ دیکھ رہے ہیں امٹی میڈیا وڑیسہ ہر دم آپ کے خدمت محاضر ہے امٹی میڈیا وڑیسہ کو جو ہزارا سسکرائب نیکی ہیں سسکرائب کر لیں اور لائک کرنا چاہئے لائک کر لیں اور یہ دیکھئے بنسی میں مچھلی سے زیادہ بنسی ہے اس میں بنسی بہت سے لوگ ڈال رہے ہیں مچھلی سے زیادہ بنسی نظر آتی ہے ابھی خدا حافظ